بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز اپنے پاس پیپر اور پینسل رکھ لیں اور اگر آپ چاہیں تو آن لائن نوٹ لینا چاہتے ہیں تو نوٹ پیڈ رکھیں اور کوشش کریں کہ ڈیسٹ آپ کے اوپر بیٹھیں اور آپ کا فون جو ہے وہ آپ کے پاس آویلیبل ہو اگر آپ نے کیو آر کوڈ وغیرہ اسکین کرنے ہو اور اپنے سوالوں کو لکھ لیں میں سب سوالوں کے جواب دیتا ہوں کسی کا سوال جو ہے وہ میں ان آنسر نہیں چھوڑوں گا تو پلیز اپنے دل میں اتمنان رکھیں کہ آپ کے سوال میں نہیں جاؤں گا سوال کا چھوڑ کے ایسا نہیں سمجھئے گا کہ میں بعد میں کر لوں گا یا میں بعد میں کر لوں گی نہ یہ سوچئے گا کہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے تو یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے یہ جو بھی میں آپ کو ٹاس دے رہا ہوں یہ آپ ہی کے کام آئیں گے اور ایک جگہ کے اوپر ساری چیزوں کو رکھنا انسان کے لئے بہتر ہوتا ہے اور ایک چیز جو ہم پاکستان میں بہت کم کرتے ہیں اور ہم سیکھتے بھی نہیں اس کو کہ چیزوں کو لکھنا بہت ضروری ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہے ٹھیک ہے تو لکھنے سے نہ گھبرائیں قلم سے مدرد ضروری نہیں ہے کہ پین سے ہی اگر آپ ٹائف کر کے بھی لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے سو یہ جو کیریئر پلاننگ کی ورکشاپ ہے اس کے اندر پہلے میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہوں میرا نام حسن سید ہے اور میں ایسپائر پاکستان ایک نون پروفٹ اورگنزیشن ہے اس کا فاؤنڈر ہوں اوورسیز پاکستانیز کی نیشنل آئیڈیا بینک کا فاؤنڈر ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے نیشنل آئیڈیا بینک کے بارے میں آئیڈیا جسٹ کا فاؤنڈر ہوں نیشنل اے آئی تینک ٹینک کا فاؤنڈر ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزنس بھی میں نے سٹارٹ کیے ان کو چلایا بھی ان کو بیچا بھی اور بہت ساری نون پروفٹ کے اندر بھی میں نے حصہ لیا ان کو سٹارٹ کرنے میں حصہ لیا ان کو سپورٹ کرنے میں حصہ لیا جو بھی کچھ میں کر سکتا تھا تو یہ میں ہوں آج میں تھوڑی سی اپنی سٹوری شیئر کروں گا اس کانٹیکسٹ میں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور میں کیا مستقبل دیکھ رہا ہوں یا میں کیا چاہتا ہوں مستقبل وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑا سا آئیڈیا جس کے بارے میں بتاؤں گا اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور جو اپرچنٹیز ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں بائی دو وے یہ سیشن ٹیکنالوجی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کر سکتے ہیں تو جو لوگ آئے میں یہاں پر سوچیں جی حسن صاحب تو کوئی ٹیکنالوجی کی بات کریں گے نہیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس is important جیسے کہ ایک کمپیٹر ایک امپورٹنٹ ٹپک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو کیریئر پلاننگ کی بیسکس بتاؤں گا کہ کیریئر پلاننگ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور آپ کے کیریئر چوائسز آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے لینے ہیں چوائسز بنانے ہیں آپ نے ڈیسیشنز لینے ہیں اور وہ ڈیسیشنز جب آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ میں نے یہ یہ ڈیسیشنز لینے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ اب اس کے بعد آپ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ میرا آج کا objective ہے agenda ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا میں آج سے کوئی تقریباً سینتیس سال پہلے میں نے کمپیٹر سے کھیلنا شروع کیا ہے میرا تعلق ایک چھوٹے شہر ہیدرباد سے ہے ایک میڈل کلاس فیملی ہے میرے کوئی کہہ کہتے ہیں اپنا اس کو آپ کہیں کہ امیر لوگ نہیں ہیں ہم کوئی ایسی بات نہیں ہیں بلکل ڈاؤن ٹوئر اور میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے کمپیٹر میں انٹریسٹ ہوا اور بیسیکلی دیٹ وز بیکوز آئی سٹارڈی پلینگ ویڈیو گیمز اور ویڈیو گیمز جو تھے اس زمانے میں آرکیڈ میں ہوتے تھے خالی یہ جو گیم بوائی وغیرہ تو بہت بعد میں آئے تھے تو بلکہ شاید دوسفت نینٹینڈو گیم بوائی آتا تھا چھوٹا سا بلکل ہوتا تھا یا کیا تھا اور میں نے مجھے اس سے کمپیٹر میں انٹریسٹ پیدا ہوا زیادہ تر چیزیں میں نے خود ہی سیکھی کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی خاص ٹریننگ ایڈوکیشن کمپیٹر کی نہیں ہوتی تھی کتابیں بھی نہیں ملتی تھی اور پھر میں نے کمپیٹر پروگرامنگ سیکھی یہاں پہ کیریئر سٹارٹ کیا اور میں نے پاکستان چھوڑ دیا پاکستان سے باہر چلا گیا جیسے پاکستان میں بہت سارے ٹیلنٹیڈ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان میں کچھ نہیں ہے باہر چلے جاؤ تو باہر چلا گیا میں میں نے کوئی سی ایٹھ کنٹریز وزٹ کیے بائیس کنٹریز میں کام کیا چالیس سے اوپر کنٹریز کی ٹیمز کو اپنا لیڈ کیا تین پروجیکٹ میں نے ایسے کیے جو زیرو سے گلوبل لیول کے اوپر ان کو لے کے گیا ایک انڈسٹری کو ٹرانسفارم کیا گلوبلی بہت ساری کمپنیز لانچ کی بہت دفعہ فیل ہوا مزے کیے میں نے ٹھیک ہے اور جو بھی میں نے ملینز بنائے وہ میں نے اس ملک کی وجہ سے بنائے جہاں سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا اور یہ جتنے بھی مزے میں نے اٹھائے یہ اس وجہ سے اٹھائے کہ میں نے بہت ارلی ایج میں اور بہت ارلی ٹائم پہ کمپیٹر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ سکسس میری ظاہر سی بات ہے کہ کوئی میرے پاس غیب کا علم نہیں تھا اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ کمپیٹر کے پر کام کرنا چاہیے اس کے بارے میں انٹریس پیدا ہوا اور پھر میرے پیرنٹس کا کہ جنہوں نے جن کو سب یہ کہتے تھے کہ کیا آپ نے حسن کو یہ کمپیٹر کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے اس میں کیا یہ تو ویڈیو گیمز ہوتے ہیں اور میرے پیرنٹس نے سپورٹ کیا اس کے اندر میرے منٹورز میری فیملی میرے دوست وہ جو میرے ساتھ کچھ ایسے بھی دوست تھے جنہوں نے کہا چلو یار ہم بھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ ٹھیک ہے کمپیٹر سیکھنے کے لیے اور پھر اس ملک سے ہی مجھے سب کچھ ملا سو یہ ساری دنیا گھوم پھر کہ اب میں اس جگہ پہ پہنچا کہ میں بیسیکلی اس ملک کو اور یہاں کے لوگوں کو کچھ او کرتا ہوں ان کو کچھ واپس دینا ہے جو میں نے لیا ہے یہاں سے تو دو ہزار انیس میں میں پاکستان آیا میں نے کامیاب جوان پاکستان کا پروگرام سٹارٹ کروایا گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کی کچھ اچھی پرفارمنس نہیں تھی تو میں نے پاکستان ہنڈرڈ کے نام سے بوٹکیم سٹارٹ کیے اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بچوں کے پاس اچھے آئیڈیاز نہیں ہیں انویٹیو آئیڈیاز نہیں ہیں تو میں نے پاکستان کا پہلا انویٹیو آئیڈیاز کا کامپیٹیشن نیشنل آئیڈیا بینک سٹارٹ کیا جو تیسرا سال ابھی مکمل ہوا ہے اور اس سال کے جو وینرز ہیں وہ سلیکون ویلی جا رہے ہیں پندرہ وینرز اپنے وہاں پہ انویسٹر سے ملنے کے لیے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے اس دوران میں مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں حنسن صاحب کے پتہ نہیں کیا خیالات ہیں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے تو میں نے ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک اورگنیزیشن سٹارٹ کی اسپائر پاکستان اور اس کی زیادہ بڑی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے یہ پاکستان ہنڈرڈ بوٹ کیم سے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت بہت سارے دوستوں کو میں نے انوائٹ کیا کہ جو پاکستانی ہیں باہر رہتے ہیں اور میں نے کہا یار پاکستان کے لیے کچھ کرو وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کچھ کر لو تو جب وہ سب ملے تو انہوں نے سب نے سوچا کہ یار ہمیں مل کے کام کرنے چاہیے تو یہ بہت ساری ریزنز مل کے میں نے اسپائر پاکستان ایز نون پروفٹ ارگنزیشن سٹارٹ کی لاسٹ یئر میں نے نیشنل اے آئی تنک سٹارٹ کیا اور لاسٹ یئر ہی میرے ایک اور دوست ہیں جو میرے ساتھ اسپائر پاکستان میں شانہ بچ شانہ ہیں محمد انور خان انہوں نے پاکستان کا پہلا انجل انویسٹر نیٹورک سٹارٹ کیا جو اسپائر پاکستان کا پروجیکٹ ہے اور وہ بیسیکلی اسٹارٹ اپس کے اندر ارلی سٹیج کے اوپر انویسٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کام میں کرنا چاہتا ہوں اللہ نے حمد دی اور کہتے ہیں اپنا لوگوں نے سپورٹ کیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آگے اور بھی کام کرتا رہوں گا اور یہ جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو عید کے بعد میں یونیورسٹی یونیورسٹی جا کے اور سیشن کروں گا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو نہیں او کرتا میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا یہ جو مجھ پر احسان ہے اس کا بدلہ اتار ہوں ان چار سالوں میں ایک لاکھ بیس ہزار سے اوپر ہمارے پاس آن لائن کمیونٹی میں ممبر ہیں جو انویٹرز ہیں انٹرپنورز ہیں تھنکرز ہیں انویسٹرز ہیں منٹورز ہیں آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے یہ آن لائن کمیونٹی میں نے اسٹارٹ اپ پاکستان کے لیے سٹارٹ کی تھی تو الحمدللہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو گئی ہے انٹرپنورشپ کے اندر دس ہزار سے اوپر گراجویٹ ہمارا انٹرپنورشپ ٹریننگ کا پروگرام ہے اس میں ہیں انہوں نے کم سے کم انٹرپنورشپ کی بیسکس کو سمجھا کہ انٹرپنورشپ سے اوپر بچے ان سے فائدہ اٹھا چکے ساڑھے تین سو سٹارٹ اپس کو میں نے منٹور کیا اب تک کی پاکستان میں دو سو سے اوپر یونیورسٹی کے فیکلٹی میمبرز اور یونیورسٹی کے سٹاف کو میں نے ٹرین کیا ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کا نیٹورک الحمدللہ ابھی کس کنٹریز کے اندر ہیں اور میں نے پہلی انٹرنیشنل کانفرنس انٹرپنورشپ پاکستان میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے کروائی اور الحمدللہ اس تئیس مارچ کو میری پچھلی جو سیشن تھا اس کے اور اس سیشن کے بیچ میں مجھے پریزیڈن آف پاکستان نے تمغے امتیاز دیا اس بنیاد کے اوپر کہ میں نے لوگوں کو سرکر کیا میں نے لوگوں کی فلاہ کے لیے کوئی کام کیا جس کے لیے میں شکر گزاروں اللہ تعالیٰ کا یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے یہ عذر دیئے کام کرتا ہوں یہ سٹوری امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپی کی طرح کا بندہ ہوں ایک لوور میڈل کلاس ہی کہہ لیں سے پلا پڑا ہوں میرے ماں باپ کے پاس بھی پیسے نہیں تھے میرے پاس لاکھوں کڑوڑوں روپے نہیں تھے باہر جانے کے لیے پیسے ادھار لے کے تو میں نے کہتے ہیں اپنا ٹکٹ کے پیسے کیے جب میں جا رہا تھا تو میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے یعنی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی جیب میں بھر کے پیسے یہاں سے جا رہا تھا جب میں کینیڈا گیا ہوں پہلی دفعہ تو میرے پاس ایک ہزار ڈالر تھے اور میں جانا نہیں چاہ رہا تھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ حسن بیٹا کیا تمہارا خدا پر سے ایمان ختم ہو گیا ہے جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں گیا اور اللہ کا کرنا کہ وہ ہزار ڈالر یا پندرہ سو ڈالر جو بھی تھے وہ میرے خرچ نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ خرچ نہیں کروائے وہ پندرہ سو ڈالر اب یاد نہیں ہے اگزیکل کم کتنی تھی وہ میں نے اپنی پہلی گاڑی خریدنے کے لیے کہ کہتے ہیں اپنا ڈالر پیمنٹ کی میں یہ آپ سب بھی اسی اس کا شکار ہیں پرابلم کا کہ ہمارے ارد گرد صرف اور صرف غربت ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جب میں یہ کام کر سکتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آپ بھی کر سکتے ہیں جیسے مجھے لوگوں نے مدد کی ایسے ہی آپ کی بھی لوگ مدد کریں گے اور میں بھی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا کیا ہوں میں پاکستان کیوں آیا تھا اور کیا وجہ اور کیا وجہ ہے کہ میں آج بھی یہ سارے کام کر رہا ہوں اس کی بہت ہی سمپل سی ویزن ہے مجھے ایک سونے کی کان مل گئی ہے اب آپ بولیں گے حسن صاحب سونے کی آپ کو سونے کی کان مل جائے تو آپ کیا کریں اپنے آج تب محدود رکھیں گے کسی کو بھی نہیں بتائیں گے یار یہ سونے کی کان میری ہے میں نہیں رکھنی ہے یا آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ یار سونے کی کان ہے تم نے بھی سونا پکڑنا ہے تو پکڑو تو برحال کوئی بھی thinking ہو سکتی آپ کی میں نے یہ سمجھا مناسب کہ اگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے اور اتنا سونا ہے اتنا سونا ہے کہ میں تو اکیلا کچھ بھی کرنوں تو اس کو نہیں جمع کر سکتا تو میرے لئے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں وہ جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں ان لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ گولڈ مائن ہے اور تم اس کو مس نہ کرو جاؤ جا کے گولڈ نکالو یہاں سے تو یہ میں اپنی فیملی کو جیسے بولوں گا ایسے ہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایک گولڈ مائن ہے جو میں آپ نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مس کریں جتنا گولڈ بنا سکتے وہ بنائیں اور اپنی نیت کو صحیح رکھیں اپنے لئے تو کریں اپنی فیملی کے لئے بھی کریں اپنے ملک کے لئے بھی کریں اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایسی پوزیشن میں آئیں کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہوں مانگنے والے نہیں ہوں آپ آپ دینے والے ہوں اللہ کے لئے جب آپ یہ نیت آج کر لیں گے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کوئی اپنے ہاتھی گوڑے نہیں پکڑنے جا کے کوئی محنت نہیں کرنی ہے اگر آج اپنے دل میں یہ حساب لگا لیں کہ یا یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری زندگی کو آسان بنا میری زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے اس لئے تاکہ میں تیرا کام زیادہ بہتر کر سکوں تاکہ میں اور غریبوں کی مدد کر سکوں تو خوشحال تو آپ پھر بھی ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کی طرف سے جزا بھی ملے گی اب یہ گولڈ مائن ہے کیا ستر ملین جابز تقریبا آگے آنے والے چار سالوں میں کریئٹ ہونے والی ہیں کتنی ستر ملین یہ ستر ملین جابز پوری دنیا میں خاص طور پر امریکہ یورپ اسٹلیشیا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ادھر زیادہ ہوں گی اور ظاہر ہے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا پاکستان جیسے کنٹریز ہیں وہاں پہ کم ہوں گی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ملین بچے تیار کریں آگے آنے والے چار سال میں میں اکیلا نہیں کر سکتا نہ ہی میں یہ اس کا ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کر رہا ہوں لیکن کنٹری کے طور پر کم سے کم ایک ملین یار کتنے ہوتے ہیں سکسٹی نائن ملین میں ایک ملین نہیں کریٹ کر سکتے ہم دو سو پچاس ملین لوگ ہیں ہمارے ایک ملین لوگ اگر کریٹ ہو جائیں اور جو ٹارگٹ میں آج بتا رہا ہوں اس کو سیٹ کرنے تو آپ حساب لگا لیجیں کہ کتنا بڑا کانٹریبیشن ہوگا پاکستان کی ایکانومی کے لیے سو آئی وڈ لائک یو ٹو ٹیک دس اپرچنیٹی اور آپ ریڈی ہو جائیں انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کیلئے یہ میرا اوبجیکٹیب ہے پچاس ہزار ڈالر کا جو میں نے ٹارگٹ رکھا ہے لوگوں کے لیے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ کچھ نہیں ہے آپ کو بتا جب میں پہلی جاب امریکہ میں کینیڈا میں جا کے کی تھی پہلی جاب میری پچاس ہزار ڈالر کی تھی پہلی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پچاس ہزار ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں سو یہ اپرچنیٹی ایسی ہے میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو آپ کو یہاں پہ سبز باخ دکھا رہے ہوں گے کہ ملینوں میں کھیلو گے یہ کرو گے وہ کرو گے میں آپ کو بتاؤں گا بھی آپ نے کیا محنت کرنی ہے محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پچاس ہزار ڈالر کا ٹارگٹ is nothing کہ جب میں جب پہلی جاب کرنے کے لیے فرس جاب کرنے کے لیے جب میں پچاس ہزار ڈالر لے سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا میں بہت تبدیلی آگی ہے پرابلم کیا ہے ہم تو پاکستان کی جابز کے لیے ریڈی نہیں ہیں ہماری اپنے ملک میں جو جابز ہیں ہم ان کے لیے ریڈی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے ہر دس تین میں سے ایک یونیورسٹی گریجویٹ کے پاس جاب نہیں ہے ہر تین میں سے ایک اور یہ گریجویٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس سال کی گریجویٹ نہیں جتنے یونیورسٹی گریجویٹ ہیں ان میں سے تین میں سے ایک کے پاس جاب نہیں ہے تو ہم تو اپنے ملک کی جابز کے لیے اور یہ بات نہیں کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں میں اتنے انڈسٹریلس سے ملا ہوں اتنے لوگوں سے ملا ہوں سارے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے لوگ ہی نہیں ملتے تو بیسی کری یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جابز نہیں ہیں یہ مسئلہ ہے کہ جو جابز کے لیے کرنا آنا چاہیے وہ ہم کو نہیں آتا ٹھیک ہے تو ہم اپنے ملک کی جاب کے لیے بھی اگر ریڈی نہیں ہیں تو باہر کے ملکوں کی جاب کیسے کریں گے اس کے لیے محنت آپ نے کرنی ہے آپ لوگ کریں گے محنت تو آپ آگے بڑھ جائیں گے نہیں کریں گے تو نہیں بڑھیں گے مثال کے طور پہ جب میرے سر پہ بھوت سوار ہوا کہ مجھے باہر جانے ظاہر انسان کے سر پہ بھوت سوار ہوتا ہے باہر جانے نہیں تو جب میرے سر پہ بھوت سوار ہوا کہ مجھے باہر جانے تو میں نے چار دوستوں کے ایک گروپ بنایا اور ہم جو ہے ہماری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ ہم جب بھی ملکے بیٹھیں گے تو انگریزی میں بات کریں گے اچھا ہستے تھے ایک گسرے کے اوپر ٹیک ہے نا ہنسی مزاق بھی کرتے تھے سب کچھ بھی کرتے تھے لیکن انگریزی بولتے تھے یہ آپ لوگوں کو خود ہی دیکھنا چاہیے بھائی اتنی لمبی دنیاں ہونے چاہیے بھائی تو آپ لوگوں کو بھی یہ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں اس جگہ پہنچنے کے لیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور پھر وہ آئیڈنٹیفائی کر کے آپ نے محنت کرنی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں کیونکہ اگر آپ نے خالی باتیں سن کے یہاں سے چلے جانا ہے اور بولنا ہے حلسن صاحب نے تو خالی باتیں کر دیں بھائی ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے باتیں تو ویسے ہی سارا دن ہر کوئی کرتا رہتا ہے لمبی لمبی کانیاں ہر کوئی سناتا رہتا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ ایکٹ کریں کام کریں جیسے میں نے بتایا آپ کو تو you'll have to do the same ٹھیک ہے آئیڈیا جسٹ میری کمپنی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا انکیبیٹر ہے آئیڈیاز کا سو یہ میں نے آج سے بارہ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹفارم ہے میرے خیال میں واحد پاکستانی پلیٹفارم ہوگا جو 193 کنٹریز کے اندر جس کا یوزر بیس ہے so pretty much every country in the world کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک بندہ تو آئیڈیا جیسے واقف ہیں تو بہرحل تیس ہزار سے اوپر آئیڈیاز کو ہم نے سپورٹ کیا last year ڈیسیمبر میں اور جنوری اس سال میں میں نے کوئی چالیس پچاس یونیورسٹیز کا اور میں یہ فیوچر فیس کے نام سے لاہور کے اندر ایک پروگرام ہو رہا تھا تو وہ میرے دوست ہیں آزم ملک اور ان کا بیٹا آرزش انہوں نے کہا کہ حسن بھائی ہمارے ساتھ چلیں یونیورسٹی تو یونیورسٹی تو میں نے کہا چلو تو میں یونیورسٹی تو یونیورسٹی گیا اور میں نے بہت سارے بچوں سے بات کی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے بچوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے نکل کے کرنا کیا ہے انہوں نے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے میں ایک یونیورسٹی میں گیا نام نہیں لے رہا اس یونیورسٹی میں کوئی ایک سو بچے کلاسروم میں تھے میری سو سے اوپر ہی ہوں گے اور کس ایریا میں پڑھ رہے تھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیٹر سائنس میں نے ان سے کہا کہ آپ میں سے وہ بچے جن کو یہ پتا ہے کہ ڈگری ختم کر کے وہ کیا کام کریں گے وہ ہاتھ اٹھا دیں تو آپ کا اندازہ ہے کہ ان سو میں سے کتنے بچوں نے ہاتھ اٹھا ہے دو یا تین بچے تھے وہ لوگ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھ رہے ہیں وہ لوگ جو کمپیٹر سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جب یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہم دو ہزار پچیس کے اند تک کی دس ہزار سٹوڈنٹس کو اپنا گائیڈ کریں گے سوچ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ ان کا جو راو ٹیلنٹ ہے وہ کیسے کنورٹ ہوگا انٹرنیشنل جاب مارکٹ کے لیے اور ان کی ہیلپ کریں گے کہ وہ جاب لیں پیسے کمائیں اور ان کو اس رستے پہ ڈالیں جس رستے پہ وہ پچاس زار کیا وہ لاکھ اور دو لاکھ ڈالر بھی کما سکتے ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سے سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے کل سے لاکھ ڈالر یا پچاس زار ڈالر بننا شروع جائیں گے لیکن اس رستے پہ تو جائے آدمی جہاں پہ جس رستے پہ منزل ہے آپ نے جانا کہتے ہیں اپنا فرض کریں کہ میں یہاں ہیدر آباد کراچی کا مثال دیتا ہوں کہ آپ کراچی میں ہیدر آباد جانے اور آپ چلے جائیں کسی اور روڈ کے اوپر جو کوئٹہ جاتی ہے تو آپ کبھی ہیدر آباد پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے آپ ہیدر آباد سے نکلیں اور الٹے چلیں جائیں لاہور کی طرف اور جانا آپ نے کراچی ہو تو آپ کراچی نہیں پہنچیں گے تو بالکل اسی طریقے سے وہ رستہ جس رستے پہ پہنچ کے آپ اپنے کیریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں سٹرانگ کر سکتے ہیں وہ رستہ صحیح پکڑیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر ون کوسٹین میرے پاس کیا چوئیس ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ لوگ ہاتھ ریز کیجئے گا آپ کا کیا خیال ہے ہماری قسمت ہمارے ہاتھ میں ہے یا اللہ نے ہماری قسمت لکھ دی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہماری قسمت لکھی بھی ہے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری لکھ دی گئی یہ قسمت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں تو ماشاءاللہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور ہنسرے مسکرارے بھی ہیں میری باتیں سن کے جن لوگوں نے ویڈیو آن کی بھی ہے میں ان کی شکلیں بھی دیکھ سکتا ہوں اچھا یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جو ویو بنایا ہے نا یہاں پر کرسیاں خالی ہیں ویسے کافی ساری لیکن لوگ زیادہ ہیں صرف انہوں نے ویڈیو کیمرہ نہیں آن کیے میں ٹھیک ہے تو اگر وہ ویڈیو کیمرہ آن کر لیں گے تو وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اینیویز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ کے اندر لکھا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے ایسی کہتے نا اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری صلاحیتوں کو ہمارے ڈیسیشن کو مجبور نہیں کیا ڈیسیشن ہمارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو کے لکھا ہے یعنی یہ لکھا نہیں ہے کہ یہ میں نے لکھ دیا یہ بندہ یہی کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو نیریٹر ہوں میں تو بیان کر رہا ہوں خالی بیان کیا کر رہے ہیں وہ ڈیسیشن جو آپ لیں گے اللہ تعالیٰ وقت کے پابند نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے نہیں تو ہر چیز جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے اوکے تو واپس جاتے ہیں آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہے اور پلاننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہو کہ پلان میں میرے پاس چوائس کیا ہے کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ میں جا سکتا ہوں اگر آپ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے واتس ایپ کا جس میں ہم لوگوں کہتے ہیں آ جاؤ ابھی کسی نے مجھے لنکٹین کے اوپر کمنٹ چھوڑا کہ حسن صاحب آپ گروپ سے بلاتے رہتے ہیں تو بھائی گروپ سے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے بات کریں کوئی حسن صاحب کی تو نہیں ذمہ داری ہے ساری باتیں کرنا ٹھیک ہے نا کچھ باتیں آپ لوگ بھی کریں تو آپ لوگ آئیں اس گروپ میں اس لیے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اس لیے نہیں کہ حسن صاحب آپ کو راز کی بات بتا دیں گے یا حسن صاحب کل ایک ملین ڈالر کا انعام اناؤنس کرنے والے ہیں تو وہ کسی کو مل جائے گا اس لیے نہیں اس کے اوپر آئیں اگر آپ اپنی کیریئر کے حوالے سے اگر آپ چار دوستوں کا گروپ بنانا چاہتے ہیں جو انگریزی میں بات کرے گا یا جرمن میں بات کرے گا یا جیپنیز میں بات کرے گا اس لیے آپ اس گروپ میں آئیں آپ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو جوائن کر لیں یہ ضروری نہیں ہے یہ تو کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے سب کو انکریج کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کنیکشن بڑھائیں کنیکٹ ہوں ساری چیزیں ہوں تو اس کے لیے ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سو آپشنز کے لیے پہلے جو پلاننگ کے لیے ہے وہ یہ کہ آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے now from this point onwards اگر آپ لوگ اپنے نوٹ بک کھول کے رکھ لیں تو اچھا ہے یا پیپر پینسل کے اوپر کیونکہ جو چیزیں آئیں گی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے کچھ سلک کرنا ہے کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ فوری طور پر ڈیسائیڈ نہ کر سکیں لیکن اس پیپر کے اوپر لکھ لیں تاکہ جب یہ ختم ہو ایونٹ اس کے بعد بھی آپ سوچتے رہیں اور اسی پیپر کو اپنا بنا لیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سوال ہیں ان کے جواب میں نے دینے سب سے important ترین سوال بڑا personal سا سوال ہے کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہی جواب سارے شخص ایک ہی جواب پہ نہیں آئیں گے ہر ایک کا اپنا اپنا موٹیو ہے آپ کے لئے professional success ہے کیا so everybody would define it differently کچھ کہیں گے مجھے بہت سے پیسے چاہیے کچھ کہیں گے کہ مجھے happiness چاہیے work life balance چاہیے satisfaction چاہیے جواب میں کوئی کہے گا کہ مجھے تو growth چاہیے knowledge چاہیے میں زیادہ بہتر ہونا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہیں گے کہ مجھے تو بہت سا influence چاہیے بھائی میں لوگ میری بڑی عزت کریں میری بڑی position ہو جیسے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ position سے کوئی عزت نہیں ہوتی ہے پاکستان میں یہ پاکستانی جتنے گدیوں پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت ہے ان کی ٹکی کی عزت نہیں ہے کسی کی گدی کسی کی کرسی چلی جائے پھر اس کا حال دیکھ لیں ہم اس کا کیا ہوتا ہے تو لیکن بارہ leadership recognition آپ دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کو لوگ recognize کریں کہ آپ نے معاشرے کے لیے کوئی کام کیا آپ کو autonomy چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا باس خود ہوں مجھے کوئی نہ بتایا کیا کام کرنا ہے flexibility چاہیے میں گھر سے کام کروں خالی so what is success for you آپ لکھ لیں اس کو اب یہ میں نے ایک دو تین چار پانچ چھے options دی ہیں ان چھے میں سے کون سا ایک option ہے جو ظاہر ہے attractive تو سب ہی ہوں گے لیکن وہ کون سا ہے جس کو آپ کہیں کہ اس کے بغیر تو success ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ number one آپ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ وقت کے ساتھ بدلے گا پروا نہ کریں ابھی آج کچھ سوچ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عقل دے گا تو اور سوچیں گے ٹھیک ہے زیادہ knowledge آئے گی زیادہ علم آئے گا زیادہ wisdom آئے گی تو آپ different سوچیں گے number two یہ سمجھیں کہ carrier کی planning کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی constant چیز ہے کہ ایک بس کوئی چیز میں نے carrier plan بنا لیا تو بس مجھے یہ achieve کرنا ہے carrier ایک progression کا نام ہے آپ ایک bank میں killer لگتے ہیں جا کے پھر officer ہو جاتے ہیں پھر manager ہو جاتے ہیں پھر ہو سکتا ہے branch manager ہو جائیں پھر ہو سکتا ہے آپ regional manager ہو جائیں regional vice president ہو جائیں پھر ہو سکتا ہے vice president head office میں ہو جائیں senior vice president ہو جائیں اور bank president ہو جائیں یہ progressions ہیں لوگ ایک دن میں نہیں بنتے president bank کے آج چلے گئے bank میں تو کل president بن گئے کوئی بھی نہیں بنتا ایک bank کا president بننے کے لیے کم سے کم 20 سے 25 سال کا جب آپ نے کہ میری success یہ ہے تو یہ کتنے دن میں آپ نے achieve کرنی ایک سال میں پانچ سال میں دس سال میں بیس سال میں retirement کے وقت کیا آپ کے ذہن میں کیا ہے so write it down پانچ سال سے اگر کم کا time آپ کے ذہن میں تو میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ over estimate کر رہے ہیں کوئی بھی اچھا target پانچ سال سے کم میں achieve کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن up to you اگر آپ پانچ سال سے کم میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن write it down یہ میرا کہتے ہیں اپنا planning horizon ہے یہاں تک میں نے plan کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے company کے لیے کام کیا ہے جس میں سو سال کے planning horizon کے اوپر بھی بات کی ایک میرا group تھا سارے دنیا کے جتنے zoos اور aquarium ہیں ان کا اس میں میں نے lead کیا ہے کہ technology کا horizon zoos کو سو سال میں کیسے impact کرے گا 20 سال میں 30 سال میں 50 سال میں میں پچاس سال میں کس طریقے سے انہوں نے سوچ پلاننگ کر دی ہیں لہٰذا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ 20 سال آگے کی پچاس سال آگے کی پلاننگ کریں absolutely fine number three choice کون سا sector کام کرنے کے لیے آپ کے لیے اچھا ہے یہ میں نے کچھ list بنا دی یہا ہوں گے سیکٹر انڈسٹری اور بھی ہوں گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ گورنمنٹ کا لکھ دیا ہے لیکن میں سب لوگوں کو پاکستان میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے گورنمنٹ کی ملازمت کی جان چھوڑ دیں گورنمنٹ کی ملازمت صرف کرپشن ہے اور موجودہ سسٹم کو اس کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے جان چھوڑ دیں گورنمنٹ کی گورنمنٹ سے کچھ نہ کریں میں کوئی کام گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرتا میں ٹھیک ہے سب چیزیں الحمدللہ جو خود کر سکتا ہوں جس کو کہتے ہیں اپنی مدد آپ وہی کام کرتا ہوں جو میں میرے دوست میرے ساتھ کام کرنے والے ہم مل کے کر سکتے ہیں بس وہی کرتا ہوں گورنمنٹ سے کوئی امید بھی نہیں رکھتا لیکن بارحل آپ کی مرضی ہے یہ تو میرا اپنا اپنا اپنین ہو سکتا آپ سکتے ہوں کہ گورنمنٹ کی جاب جاتی نہیں ہے مجھے بینیفیٹ ملیں گے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ برائی کی جڑوں میں ایک پاکستان کی گورنمنٹ ہے تو جب برائی کی جڑ گورنمنٹ ہے تو آپ اسی گورنمنٹ میں جا رہے ہیں تو آپ بھی برائی کے ہی ساتھ شامل ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طرح اور نہیں ہوتے تو ان کی زندگی بہت خراب ہوتی اینیویز واپس آپ کے ماباپ کیا کام کرتے ہیں اپنے آپ سے پوچھیں آپ کے والدین کس سیکٹر میں جس سیکٹر میں وہ ہیں اس کے بارے میں آپ روز باتیں سن رہے ہیں آپ کے گھر کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہو ہے جو کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کیا ہے اگر آپ کے parents جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگیں تو آپ یہ بھی اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں میں آپ یہ بھی اس کو سمجھتا ہوں تاکہ اپنے ماں باپ کی مدد کر سکوں یہ بھی ایک سمپل سی نیت ہے اللہ اس خبی عجر دے دے گا تو آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ کے بڑے بھائی بہن ہیں کام کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں نمبر تری اگر آپ کے کوئی بہت اچھے دوست ہیں اور وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے جو قریب ترین دوست ہیں ان کے پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جس کو کہیں کہ یہ آپ کے نالج کا ایک سرکل ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یا کہیں آپ نے خود جاب کی اور پارٹ ٹائم جاب کر لی تھی کسی جگہ پہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا آپ نے کہیں کار کے شورو روم پہ جاب کی تھی اب آپ کی سمجھ میں کار کا شورو روم آنا شروع ہو گیا good it's a starting point آپ یہاں پہ ختم تو نہیں ہو جائیں گے زندگی بھر ادھر ہی تو نہیں کام کریں گے لیکن this gives you an advantage تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حقیقت میں کسی سیکٹر میں پہلے سے بہت دلچسپی ہو ٹھیک ہے نا تو آپ کہیں کہ جی کہ یہی میرے لئے interesting ہے مثال کے طور پر گاڑیوں کا شوق کاروں کا شوق ہے تو بولیں کہ میں تو کار manufacturing میں جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یا کسی کو بجلی سے بہت interest ہے تو وہ energy کے اندر جانا چاہے جو بھی آپ can think about it لیکن آپ نے لکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں سوچ کے میرے لئے سب سے قریب ترین سیکٹر کون سا ہے جس میں فورا سے سٹارٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ سیکٹر ڈیفرنٹ ہے آپ کی knowledge سے مثال کے دور پہ آپ civil engineer ہو سکتے ہیں لیکن civil engineer ہو کے natural resources میں بھی کام کر سکتے ہیں mass communication میں بھی کام کر سکتے civil engineer ہو کے manufacturing میں بھی کام کر سکتے ہیں construction میں تو کر سکتے ہیں education میں کر سکتے there are lots کس whatever آپ کی کوئی reason ہو سکتی ہے اگر پاکستان سے باہر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا australia جاؤں گا belgium جاؤں گا یہ سب وہ countries ہیں جو actively کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آجاؤ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو کہاں جاؤں گا میں کیونکہ کہاں جانا important کیوں ہے بدوں کی طرح تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا یا اشاروں سے کام چلائیں گے تو ائرپورٹ پہ اترتے ہی جیپنیز ہی بول رہے ہوں گے سارے کے سارے لوگ میں پہلی دفعہ جیپین گیا میں تو پریشان ہو گیا ائرپورٹ کے اوپر جو خاتون تھی انہوں نے اتنی اچھی انگریزی میں مجھے بتایا کہ ایسے جانا ایسے جانا ایسے جانا میں ادھر ائرپورٹ سے باہر نکل کے ٹرین اسٹیشن پہ گیا ہوں تو دنیا ہی بدل گی کہیں انگریزی کا ایک ورڈ نہیں اور کوئی بندہ آتا جاتا وہ انگریزی بات ہی نہیں کہتا جس اسٹیشن پہ مجھے اترنا جانا چاہتے تو اس ملک کے بارے میں معلوم کریں اس کی کلچر کے بارے میں معلوم کریں اس کی ایکانومی کے بارے میں معلوم کریں سو جانا کہاں ہیں آپ ہر جگہ جا سکتے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کنیڈا جانا ہے آپ کنیڈا جا سکتے آپ لکھ آنے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ اگر کسی جگہ کی زبان پہلے سے آتی ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے تو ظاہر ہے ہم اردو بولتے ہیں لیکن فرض کریں آپ کو ایرابی آتی ہے تو آپ کہیں گی یو اے ای ہو گیا سعودی عرب ہو گیا خطر ہو گیا امان ہو گیا اسی طرح آپ کی فیملی کہاں پر ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کہیں پر ہو آپ کی بہن کہیں پر ہو آپ کے کوئی اور قریبی رشتدار کہیں پر ہو آپ کے بہت اچھے دوست کہیں پر ہو تو آدمی کو لگتا ہے کہ یہ سہارا مل گیا مجھے ایک کم سے کم کہیں جا کے رہ تو جاؤں ہوں گا کسی گھر کے اوپر پہلے دن سے خرچہ تو نہیں شروع ہو جائے گا آپ کو بتائے جب میں کینیڈا گیا تھا پہلا پہلا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے ائرپورٹ سے اتر کے لیفٹ ٹرن کرنا یا رائٹ ٹرن کرنا کسی کو نہیں جانتا تھا ایک کسی بندے کو مدب ایک دو بندوں کو جانتا تھا لیکن ایسا نہیں کہ جو مجھے وہ کہیں کہیں کہ یہ کر لو ہم تمہارے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو بلکہ جو اس زمانے میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا فون کر کے میں نے ریزرویشن کرائی تھی رکنے کے لیے جہاں پہ مجھے رکنا تھا اس جگہ کی ٹھیک ہے تو بارال آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ ڈیسائیڈ کریں یہ تارے فیکٹر میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ فیکٹر کیا ہیں آپ کے دوست آپ کی فیملی کلوز فیملی is better اور زبان یہ چیزیں important ہیں اور countries بہت سارے جن کو لوگ چاہیے next آپ کیا دے سکتے ہیں آج کی تاریخ میں what is it that you can offer لوگ کہتے ہیں نا بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں جب آپ جاب لینے جائیں تو جاب لینے یہ تو پاکستان میں تو خیر بہت کومن ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں حسن صاحب جاب چاہیے بس کوئی کوئی امپلائیر یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے پاس ہے آپ مجھے کوئی بھی کام دے دیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتے کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو میں بلوں جاؤ یہ ائر کرافٹ ہے جا کے اس کو اڑھا دکھاؤ تو یہ should have empathy اگر آپ product designer بننا چاہتے product developer بننا چاہتے graphic designer بننا چاہتے if you don't have empathy you will not be a good person in that profession ٹھیک ہے اسی طرح کام کیا کر سکتے ہیں skills کیا ہیں hard اور soft آپ کے اندر creativity کتنی ہے کتنی دفعہ آپ یہ سوچ تیں کہ اس کام کو ایسے نہیں ایسے کروں تو کیسا رہے گا آپ کی knowledge کتنی ہے اور یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ترتیب سے لکھی ہیں ان کی ایک ترتیب ہے پہلے تو انسانیت ہے empathy انسانیت سے اگر آپ empathy نہیں feel کرتے ہیں آپ کو دکھ نہیں ہوتا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تو آپ کو سب سے پہلے اپنی انسانیت پہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دوسرے کا دکھ محسوس کرنے والا انسان بنائیں اس کے بعد دوسرے کے دکھ کا مدعوہ کرنے کے لیے اس کی مدد کرنے کیلئے کوئی سکلز چاہیے انسان کو کسی کسی دستر نہیں ہے تو چار پائی بنانے کی سکل ہو بھی چار پائی بنا کے لوگوں کو دے دیں ٹھیک ہے یا گدہ بنا کے دے دیں ایک مثال دے رہا ہوں سکلز ہوں گی تو آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے نمبر تری کری اس سے نولیج آتی ہے بچپن میں ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں نولیج آتی نا توے کو گرم ہاتھ لگا دیا ہاتھ جل گیا نولیج آ گی ایسی ہے نولیج جو ہے جب اسکلز کو انسان استعمال کرتا ہے جو کتابوں میں پڑھتا ہے دونوں ضروری ہیں جب نولیج آتی ہے تب انسان سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اس کو دور تک نظر آنے لگتا ہے نولیج سے دور تک نظر آتا ہے اس سے ویجن آتی ہے اور جب ویجن آتی ہے تب انسان قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو لیڈ کر سکے جب کر سکتے ہیں میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے بیکگراؤنڈز کو اگر آپ لوگ یونیسٹی سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی نولیج منیمم ہے اور ابھی آپ کے پاس ویجن نہیں ہے کس کے پاس میرے پاس ویجن تھی جب میں کمپیوٹر سیکھ رہا تھا میں تو گیم کھل رہا تھا ویجن ویجن کچھ نہیں تھی آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے ویجن رکھنے کی اب you need to work on one two three empathy skills and creativity ٹھیک ہے اب skills ایک بہت بڑا شعب آئے آپ کو بتائیں ہر پاکستان کی گورنمنٹ کہتی رہتی ہمیں skills سکھانی چاہیئے لوگ کہتے رہتے example دوں گا فکر نہ کریں آج آپ لکھتے جائیں یہ ساری چیزیں یا تصویریں کھینچ لیں سلائیڈز کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد میں کوشش کروں گا اگر ویڈیو بن گئی ہے پچھلی دفعہ پرابلم ہوگی تھی ویڈیو بھی ہاتھ سے یا دماغ سے مثال کے طور پہ آپ ڈرائنگ بناتے ہیں آپ ڈیزائن سوچتے ہیں یہ سب ٹیکنیکل skills ہیں انٹرپرسنل skills یا soft skills جو آپ کام کر نہیں رہے بلکہ سمجھ رہے ہیں جن چیزوں کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا لوگوں کے ساتھ کیسے برطاؤ کرنا دماغ بھی ہے لیکن فزیکل آرٹیسٹک کرییٹیو ایکسپریشن skills آپ بڑی اچھی ڈرائنگ بناتے ہیں آپ اچھے سکلپچرز بنا سکتے ہیں آپ پوٹری بنا سکتے ہیں آپ کھے کھتے ہیں اپنا lots of different ways جس کے اندر آپ نے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں جو بھی ہے لرننگ طریقے سے سیکھ سکتے ہیں سیکھ کیسے سکتے ہیں آپ کچھ لوگ ہوتے جو دوسری نئی جگہ پہ جا کے بالکل ایڈاپ نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہوتے جنہوں کو پروہ ہی نہیں ہوتی ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتے ہیں یہ skills ہیں آپ پہ develop them ایسا نہیں ہے کہ مارکی پیٹ سے یہ ساری چیزیں کرتے ہو آتے ہیں so we learn it so you need to learn it management skills کہ چیزیں کیسے manage کرتے ہیں project کیسے manage کرتے ہیں organization کیسے manage کرتے ہیں اب آپ کے پاس کیا technical skills ہیں میں نے کچھ لگ دی یہاں پر اور بھی ہو سکتی ہے programming آتی ہے web development آتی database base management آتی سائبر security practices آتی mechanical repair and maintenance آتی electrical engineering skills data analysis graphic design book keeping بھائی برما چلانا آتا ہے آری سے لکڑی کاٹنی آتی ہے کیا آتا ہے list بنائیں کہ مجھے یہ آتا ہے اچھے سے اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنائیں کہ دو دن ایک کام کیا تو مجھے آ گیا نہیں ایک کام لگانا پڑتا ہے تو identify کریں کہ کن کام پر آپ نے اچھا خاصا time لگایا ہوئے اچھا خاصا time لگانے کا مطلب یہ ہے اگر آپ مجھے پوچھیں تو کسی بھی کام کے اندر اگر آپ نے کام کرنے کے اوپر آپ نے anywhere between 1500 سے 1000 گھنٹے یعنی 100 سے 200 دن آپ نے دیئے کسی چیز کو تو آپ کہیں کہ میں اس میں اچھا ہوں 100 سے 200 دن کام کے وہ دن ایسے نہیں ہیں کہ پانچ منٹ ایک دن میں کام کیا تو اس کو بھی دن گن لیا مطلب یہ کہ multiple hours ایک دن میں کام کیے تو آپ کہیں گے کہ میں اس دن کام کیا تھا یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں ظاہر ہے اس کی کوئی رول نہیں ہے میں آپ کو جیسے ایک basic idea بتا رہا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ پیپر بعد میں ہو اور کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آج کی تاریخ میں کیا آتا نمبر 2 اگر آپ کے پاس جنریٹیو AI کا experience ہے اور ہم نے اس کا بھی ایک وات ایپ گروپ بنائے آئے اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں دنیا کا سب سے پہلا بی ٹو بی marketplace artificial intelligence کا launch کر رہا ہوں اور میری امید یہ ہے کہ پاکستان میں dollars پاکستان میں export dollars بہت ضروری ہمارے لئے تو یہ میں پلیٹ فارم launch کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس chat bots کے ideas ہیں جن لوگ کے پاس training کے ideas ہیں assistant کے ideas ہیں وہ آئیں اور وہ پھر اس platform کے پر اپنے chat bot کو انٹرپرسنل سکل ابھی آپ میں سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے کچھ لوگ کسی اور کام میں لگے ہوں گے کچھ لوگ کے ہاتھ میں فون ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کس کا message آگیا whatever active listening ایک skill ہے اس کو آپ develop کرنا پڑتا ہے انسان عام طور پر بہت زیادہ لمبے عرصے تک کی فوکس نہیں کر سکتا it's very difficult so you have to learn how to do it verbal communication بات کرنا کہ کس طرح بات کرنی خالی الفاظ کا آنا الفاظ تو بہت سارے بچوں کو آتے ہیں بہت سارے الفاظ کا مطلب آپ کو پتا ہے لیکن ان کو کیسے بیان کرنا ہے کس ٹون میں بیان کرنا ہے نون وربل اور اس کے ساتھ کیا چیزیں جاری ہیں ٹھیک ہے نون وربل communication body language کیسے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے empathy networking negotiation conflict resolution persuasion cultural awareness team work and collaboration یہ سب interpersonal skill ہیں اب ان میں سے کون سے ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ نے لکھنے جس کو آپ believe کرتے ہیں کہ میرے پاس ہیں میں good at it ہو سکتا ہے کچھ چیزیں natural ہوتی انسان بچپن سے دیکھ ہو سکتے آپ کو ان میں سے چیزیں چیزیں لکھیں کہ بھئی یہ this is what i'm good at cognitive skills ہماری بہت کم ہیں پاکستان میں critical thinking analytical thinking creative problem solving یہ تو ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو الٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جو کہہ دیا اس کے اوپر کام کرو ماباب نے جو کہہ دیا اس کو ہمارے دماغ کو استعمال کرنی کا ہمیں ضرورت سکھائی نہیں جاتی یہ جو پہلے تین ہیں آپ میں سے مجوریٹی کے پاس یہ نہیں ہوں اٹینشن ڈیٹیل ہو سکتا ہے یہ بھی میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بہت کم ہے میمری اپنی چیزوں کو ریکال کرنا منطق کیا لوجک ہم پڑھتے تو ہیں میٹس کے اندر لوجک پڑھاتے ہیں لیکن آتی نہیں ہے دیسیشن میکنگ کیسے ہوتی ہے جیسے میں آج آپ کو کیا کر رہا رہا ہوں ایم ہلپنگ یو تیسیشن ٹھیک ہے انویشن کیا ہوتی یہ سٹریجک پلاننگ کیا ہوتی یہ سوچ کے ساتھ آپ نے کرنی ہی ہینڈ آئی کورڈنیشن کہ میں سوئی میں دھاگہ ڈال بھی سکتا ہوں گے نہیں ڈال سکتا ہے یا آپ کتنی ہے باڈی بیلنس کتنا ہے سٹیمنا کتنا ہے موٹر اسکل کتنی ہے سپیڈ کیسی ہے یہ سب فیزیکل سکل ہیں تو ان میں دیکھنا ہے آپ فیزیکل ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں آپ میں کم ہو اور فیزیکل سکل کے چاہیے 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 جو شاید آپ نے سنی بھی نہیں ہیں ان میں سے کیا آتا ہے آپ لکھ لیں کچھ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں میرے پاس کوئی نہیں ہے مینجمنٹ سکل فائن آپ کو پتہ پڑ گیا کہ یہاں پہ ہول ہے یہ میرا گیپ ہے مجھے اس میں کچھ کرنے ہی آرٹیسٹک ایکسپریشن میں نے آپ جیسے بتایا درائنگ سکیچنگ پینٹنگ سکلپٹنگ کریٹیو رائٹنگ میوزک کمپوزیشن ڈینس ایکٹنگ پرفارمنس فٹاگرفی گرافک دیزائن فلم ویڈیو ایڈیٹنگ آل آر پارٹ آف آرٹیسٹک ایکسپریشن کیا آپ کو ان میں سے کوئی آتا ہے ایز ہابی ایمپورٹن بات ہے مطلب کچھ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کام کی طرح کر رہے ہوتے ہیں ناٹ ایز ہابی اگر آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر اچھا ہونا ہے تو آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کو پسند کرنا ہے جب تک کہ آپ پسند نہیں کریں گے اور جب تک آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں دنیا کا بیسٹ ویڈیو ایڈیٹر بن جاؤ جب تک آپ آرٹسٹک سائٹ پر نہیں آئیں گے کام تو کر لیتے بہت سارے ایڈیٹر نے کام کر لیتے ٹھیک ہے تو لکھ لیں اگر آپ کی کوئی آرٹسٹک ایکسپیکشن ہے لرننگ سکل آپ کوئی کھین لرننگ میں آپ آپ کی تنکنگ فلیکسبل ہے یا آپ ایک بات آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ریزیلینس کہ ایک دفعہ آپ کی بات غلط ہو گئی تو دوبارہ آپ اپنے آپ کو کرک کر کے کیسے واپس باؤنس بیک کرتے ہیں کیوراسٹی کتنی ہے جاننا کتنا چاہتے ہیں چیزوں کو مجھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سیکھ لوگ کہتے ہیں سر ہمیں کیا فائدہ ہوگا فائدہ کے نہیں دیکھتے ہیں جب لرن کر رہے ہوتے تو کیوراسٹی کو دیکھتے ہیں جب کیوراسٹی ہوگی تو لرننگ کا مزا آئے گا کیوراسٹی نہیں ہے کہ یہ دنیا کیسے کام کر دی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے کیونکہ آپ جہاں کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے سکلز کی اور آپ نے اپنے آپ کو ایک سے ٹین تک ریٹ کر ریٹ ون کا مطلب بلکل آپ کو بیسک بھی نہیں پتا اور بلکل بیسک پتا ہے اور ٹین بین اگر ماسٹر آپ میں سے کوئی بھی ماسٹر کسی چیز میں نہیں ہے لہذا بھول جائیں آپ کو چاہے کچھ بھی کہہ لیں آپ میں سے کوئی ماسٹر نہیں ہے تو آپ اپنے اسکلز کی لسٹ کریں اور اسکلز کے آگے اپنے آپ کو ون ٹو ٹین ریٹ کریں خود ایمانداری کے ساتھ ٹھیک ہے اگر کچھ ایسی اسکلز آپ نے بتائیں جس کا ہم کو لگا کہ وہ اسکلز ہماری سرٹیفیکیشن پروگرام میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو سرٹیفیکٹ ارن کرنے کے لیے ایک موقع دے دیں کچھ اسکلز کے بارے میں تو یہ لسٹ بنا لیں یہ جب آپ پروگرام میں ہمارے پروگرام میں اگر آئیں گے اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ویسے بھی اگر ہمارے پروگرام میں نہ بھی آئیں تو اپنی سکلز کے بارے میں آپ کو بہتر معلومات ہو جائے گی اچھا آئیڈیا جسٹ کا آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لائک کریں یا نا لائک کریں یا نا فالو کریں یہ ظاہر ہے کہ میری کمپنی ہے تو میں ہر جگہ اور یہ ہی کمپنی آئیڈیا جسٹ جو ہے وہ ٹیلنٹ انکیویٹر کا پروگرام رن کر رہی ہے تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو جو کچھ بات میں آج بتا رہا رہا اور آپ فالو کرنا چاہیں تو لنگ ٹین آپ میں سے کچھ لوگ تو ہو سکتے کمپلیٹ کر چکے ہوں لیکن اصولی طور پر جو چوائس ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بزنس کرنا ہے تو جاب سے سٹارٹ نہیں کریں نہیں اور جاب سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑے پیسے کم آسکتے ہیں پھر بزنس میں آسکتے ہیں ultimate goal کے بزنس کرنا یا جاب کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ آپ کس میں گزاریں اور یہ آج آپ جو decide کر رہے ہو سکتا کل کچھ اور بار آپ لکھ لیں میں کیا چاہتا ہوں جاب چاہتا یا اپنا بزنس چاہتا اچھا فری لینس بھی اپنا بزنس ہے اس کو سولو پنیور کہتے ہیں یعنی ایک سنگل آدمی کام کر کسی طریقے سے جو دکان کھول کے بیٹھا ہو ہے وہ وہ بھی انٹرپنور ہے جو ایک دکان کھول کے بیٹھا ہو بزنس یہ سارے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کنسلٹ ہے تو وہ بھی بزنس ہے تو آپ نے یہ دیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنی سوچ کو دیکھنا ہے اپنے عادتوں کو دیکھنا ہے اور اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرنا اچھا اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو جاب پہ جانا ہے تو اب آپ نے تین چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں نمبر ون آپ کی جاب کا ٹائٹل کیا ہوگا مطلب کون سے آپ چاہتے ہیں کہ جی میں ڈیریکٹر جرنل آف ٹریڈ آرگنیزیشن ان دی منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس لگ جاؤں اتنا اسپیسیفک آپ آپ کا ٹائٹل آپ کا رول آپ کا سیکٹر سب کچھ ہو یا آپ یہ کہیں کہ میں کہ کہتے ہیں میں پی آئی اے کے اندر پائلٹ کے طور پہ کام کر رہوں تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ ٹائٹل رول سیکٹر کیا ہے نمبر ٹو یہ کہاں کرنی ہے اپنے جاب اپنے شہر میں پاکستان میں ایبراد کس ٹائپ کی جاب ہے آفیس جاب ریموٹ جاب اور اس جاب کو کرنے کے لیے آپ کو کیا سکلز چاہیے اب جب یہ ٹارگیٹ ویڈ گیا تو بڑا آسان ہو گیا کہ بھائی مجھے ٹی مینجمنٹ آنی چاہیے مجھے کہتے ہیں اپنا یہ فرض کریں کہ اچھی کمیونکیشن ہونی چاہیے لکھ لینا مجھے اس جاب کیلی کیا سکلز چاہیے اور آپ نے پہلی بنا لیا کہ سکلز اور یہ سب کام آج جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی بیس کے پر آج کر سکتے ہیں آپ چینج ہو جائیں گی وقت کے ساتھ لیکن آج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک منٹ کا پوز لوں گا اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ اب آپ کیا کریں گے آپ کے خیال میں ہاں جی تو بات کرنا چاہے فیزیکل سیٹنگ محمد علی جنہ ینیورسٹی سو محمد علی جنہ جنہ لوگ بیٹھے جنہ محمد علی جنہ لوگ بیٹھے میں آ رہی یہ جگہ ہے جہاں پہ میں آیا تھا ابھی دن پہلے یہ میں نے بلکہ یہ وہی روح میں جس میں آیا تھا کوئی تھا اس وقت جب محمد علی جنہ ینیورسٹی آیا تھا آپ میں سے کوئی لوگ تھے اچھا میں سمجھ رہا ہوں کسی نے یہ مائکرو سافٹ ٹیمز کے اندر ایسا آپشن ڈالا ہے کہ سب لوگ سیٹوں پہ بیٹھے وے نظر آ رہے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پورے پورے لوگ کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ عام طور پہ شکلیں نظر آتی ہیں تو آپ لوگوں کے کیا سوال ہیں ماجو سے تو میری بڑی پرانی دوستی ہے آپ کے جو وائس چانسلر صاحب زبیر صاحب ان سے بڑی دوستی ہے پرانی میری جی پوچھئے آزم دہری جی آزم دہری آپ بتائیے آواز نہیں آرہی مبشر اجمل صاحب اگر آپ کچھ بولنے کی کوشش کر دیں تو بتائیں آپ لوگ کیا کریں گے بھائی مدسر عباس صاحب بتائیے آپ نے ہاتھ اٹھا ہے یہ اگر ہم سیکھے تو کہا ہم ہونا چاہیے نا کیا ہونا چاہیے میرے پلیٹ فارم کو چھوڑیں یار یہ کام تو خود بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے لئے کچھ بھی نہ کروں آج کے بعد میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں دے دی آپ نے حساب لگا ہے میرے پاس یہ سکلز چاہیئے اس کے بعد کیا کرنا رہ جاتا ہے کل میں مر گیا میں ہوں ہی نہیں اس دنیا میں نہیں ہوں آپ کیا کریں گے آپ کی زندگی تو نہیں رکی گی نا تو آپ لوگوں نے آج بس یہ سوچ دینا ہے کہ یار میں نے اپنا ٹارگٹ مقرر کرنا ہے اچھا مجھے ایک بات دائیں وہ میزائل اچھا ہے جس کو ٹارگٹ پہ نہیں پھینک سکتے یا نہیں آگے بڑھیں اچھا تو ماجو کی طرف سے تو کوئی سوال نہیں ہے خورم آپ کہہ رہے تھے کہ ماجو والے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آہ نو سر اچھا 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 چلیں ٹھیک ہے کسی سوال نہیں آگے بڑھتے اللہ کا نام لے کے مزید باقی چیزیں جو رہتی ہیں بہت زیادہ نہیں ہے اچھا جی تو یہ آپ کے سامنے جس میں آپ نے فل کرنا ہے اور میں نے آپ سارے بلینک بتا دی ہیں کہ وہ کیسے کرنے ہیں اگر آپ بزنس کے طور پر جا رہے ہیں تو آپ نے سولو بنیور بن کی طرح یا آپ نے سمال بزنس اونر بن ہے یا آپ نے کوئی بزنس کوئی ای کامرس وغیرہ سٹارٹ کرنی ہے یا آپ کے پاس کوئی زبردست آئیڈیا ہے اور آپ اپنا سٹارٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اور یا آپ پیسے ہیں آپ انویس کرنا چاہتے ہو سکتا ہے ہیں ہیں اپنا چاہتے جو جو چاہتے جو جو چاہتے چاہتے ہے پہلے تینوں آپ جو میں نے دی ہے آپ کو زیادہ آسان ہے اور سٹارٹ اپ انٹرپنور زیادہ مشکل ہے اور انویسٹر تو ظاہر ہے جس پیسے ہیں وہ ہی جا سکتا ہے ٹھیک ہے جب میں نے 1985 86 میں کمپیوٹر کا سیریس سوچ ہو کے سوچ شروع کیا تھا بہت چھوٹا تھا میں اور اس وقت میں صبح اٹھتا تھا تو کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا تھا اور رات کھانا کھانے کے بعد سونے تک کی بس کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا میرے کمرے میں کمپیوٹر لگا تھا اور وہیں پہ کھانا کھاتا تھا وہیں پہ جاتا تھا تو بس کمپیوٹر بند کر کے وہیں سو جاتا تھا اور یہ ایک دو دن ایسا نہیں یہ ایسا ایک دو سال چلا تھا وہ اپرچنیٹی جو میری شروع میں میں نے ٹائم لگایا اس کا میں نے ساری زندگی فائدہ اٹھایا جو ملینز اف ڈالرز میں نے بنا لیے وہ اسی وجہ سے بنائیں اب آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک اپرچنیٹی رکھی ہے ایک نئی ٹیکنالوجی بلکل جیسے کہ کمپیوٹرز تھے اس زمانے میں اس زمانے میں ایک بلکل نئی ٹیکنالوجی آپ کے سامنے ابھی دنیا بدلنے والی ہے اور وہ جس سپیڈ سے بدلنے والی ہے وہ کم سے کم تین سے چار گناہ زیادہ سپیڈ ہے بنیزبت جس سپیڈ سے کمپیوٹر پھیلے تھے کمپیوٹر بھی بڑی سپیڈ سے پھیلے تھے لیکن رکھایا تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم کیسے اپنے کیریئر میں انویسٹ کریں اپنا ٹائم کیسے لگائیں تو یہ میں آپ کے سامنے فارمولا رکھ رہا ہوں آج اگر اس فارمولے کو کا کافی کر لیں یہ دووبل فارمولا ہے ٹوٹل پریکٹیکل ہر چیز کا اس میں خیال رکھا گیا ہے آپ اس میں نمبر اوپر نیچے کر سکتے اگر آپ چاہیں ایک گھنٹے میں ایک ویک میں ایک سو آر سٹ گھنٹے ہوتے ہیں اگر آپ فل ٹائم سٹوڈنٹ دوگئے چالیس گھنٹے میرے فل ٹائم سٹڈیز کتنے نہیں ہوتے عام طور پہ بیس پچیس ہوتے لیکن چالیس گھنٹے آپ کے سٹڈی کے یونیسٹی جانا بھی ہے ساری چیزیں کہیں پہ پارٹ ٹائم کام کر لیں کہیں ٹوئشن پڑھانا شروع کر دیں کچھ اور ریسرنڈ کے اندر ویٹر لگ جائیں بیس گھنٹے ویکلی پارٹ ٹائم کام کرنے شروع کر اس سے آپ کو آٹھ دس زار پہ پندرہ زار پہ بننا شروع جائیں پروفیشنل لرننگ کے پر پانچ گھنٹے دیں بس میں ہفتے کے اور دوستوں کے ساتھ دبل ٹائم لگائیں دس گھنٹے پھر دو گھنٹے آج لگائے دو گھنٹے کل لگائے دو گھنٹے لگا دیا یا ویکنڈ کے اوپر ایک دن پانچ گھنٹے لگا دیا دی دن پانچ گھنٹے لگا دی وٹ ایور لیمٹ کریں ٹائم پاس کتنا بھی دیکھیں پانچ گھنٹے ہفتے کے ایک دن میں گھنٹے ہی دیکھیں گی تیس چالیس منٹ دیکھا بند کر سلیپ آٹھ گھنٹے روزانہ سونا ہے تو چھپن گھنٹے سلیپ کے ہو گئے دس گھنٹے دیں اپنے آپ کو ہر ہفتے صرف کیوریاسٹی کے اندر ویڈیوز دیکھنی ہے نالج انہانسنگ بس کیوریاسٹی ہے دن میٹر کہ وہ ویڈیو کیا کہہ رہی ہے بس سمجھ نہیں کوشش کریں وہ کچھ بتا رہا ہے دنیا کے بارے میں یہ چیز ایسے ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے کچھ نہ کریں دن میں گھنٹہ لگا لیں بس اس کے بعد بھی آپ 22 گھنٹے رہ جائیں گے اور چیزیں کرنے کے لیے آپ ان ٹائمز کو اوپر نیچے کر سکتے کہیں زیادہ کو ایک کانسٹنٹ رکھیں باقی چیزوں کو چاہیں تو اوپر نیچے کر دیں پارٹ ٹائم کام کام کرتے تو شروع کر دیں میں سب بچوں کو کہتا ہر کسی کو پارٹ ٹائم کام کرنا چاہیے جتنے بھی یونیسٹی کے بچے ہیں اس کے بعد اپنے آپ کو پانچ سے دس ہزار روپے کا ٹارگٹ رکھیں کہ ہر مہینے پروفیشنل کورسز کروں گا یہ پھر والے کورسز نہیں جو نیف ٹیک والے کروارے ہوتے ہیں کبھی دیکھا نیف ٹیک والے کورسز سے کسی کو فائدہ ہوتے ہوئے سارے سارے ایسی مارے مارے پھر رہے ہوتے سارٹیفیکٹ لے یہ بارہ مہینے فالو کیا ہے آپ پروف کر دیں مجھے کہ دیکھیں بارہ مہینے میں نے یہ کیا اور اس کے بعد آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے میں آپ دے دوں گا میری گارنٹی ہے آپ یہ پورے بارہ مہینے کرنا ہے لیکن بارہ مہینے یہ کر کے میرے پاس آ جائیں کہ سار بارہ مہینے میں نے بارہ مہینے کیا مجھے تو کوئی جاب نہیں ملی کوئی بات نہیں آئی گیٹ جاب ٹھیک ہے لیکن یہ کریں یہ مہنت ہے یہ کمیٹمنٹ ہے آپ کی یہ کمیٹمنٹ پوری کریں یہ مہنت کریں آپ میرے پاس آئیں گے ہی نہیں یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ میں سے کوئی بندہ جس نے یہ کر دیا وہ میں پاس نہیں آئے گا لیکن میں تو آپ کی حمد بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نہ ہو تو آپ میرے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اوکی start earning آج سے decide کر لیں کہ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو کچھ کم کرنا ہے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا آپ کہتے ہیں تو اب یہ خدا نخواستہ ان کی ذمہ داری بند گی کہ آپ کو ساری زندگی بیڑھ کے کھلائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ خود کما سکتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ماباپ کے اوپر برڈن بنیں ہر روز جا کے ان سے پیسے مانگیں لاؤ میرے مہینے کے خرچے کے دو میری فیس کے دو کوشش کریں کہ ان کا برڈن باتیں فری لینسنگ شروع کر لیں اور ٹوشن شروع کر لیں کوئی اور جاب کر لیں بہت ضروری ہے یار ہوں کتے پیسے دیں گے ہر شخص کو ہر دکاندار کو ہیلپر چاہیے جو ایماندار ہو جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتا ہو کوئی دکاندار ایسا نہیں جس کوئی نہیں چاہیے ہو آپ جا کے پوچھیں یار میں بہت ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کروں بس دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں آپ یقین کریں اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے اچھی دکان چلتی ہوئی ہوگی آپ کہیں کہ دیکھیں میں ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کروں گا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں مجھے کام دے دیں آپ یقین کریں کہ میجوریٹی جگہوں پر آپ کو کام مل جائے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اسٹارٹ ارننگ اس کے لئے آپ کوئی ایکسکیوز نہیں آپ کا کیریئر وہی ہوگا جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں کچھ اور نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیریئر کچھ نہیں ہوگا تو یقین جانیے کچھ نہیں ہوگا سو لہٰذا سٹارٹ ڈیزائر انہوں آپ سارے ڈیزائر دی ہیں اب آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ مجھے کیا چیز ڈیزائر کر دی ہے جو میں نے اپنے لئے گول سیٹ کر نی ہے بہت ہی سمپل ہے کیا آپ نے یہ چیزیں لکھ سوال کریں آپ بتائیں کیا سوال ہیں ہاں دی چند یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو بات کی ہے جو نی یونی سٹوڈنٹ ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو اپنی میری لائف کے ساتھ پڑھ چکے ہیں لیکن شادی شدہ بھی ہیں لیکن انہوں نے بارس اپنی ایڈوکیش شروع کی تو اس سپ کو کس طرح سے اٹھائیں کہ یہ اپنی پیننگ کریں آگے دوبارہ سے آپ نے اولی سیٹنگ بنا دی کہ اسی سنزل کر لیں اب ایک بندہ جو بھی کر رہا ہے اور پڑھتا دی ہے تو وہ کس طرح سیٹل ڈاؤنٹ کریں رائی اچھا دیکھیں پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یونیورسٹی اور نو یونیورسٹی اٹھائیں ٹھیک ہے یہ تو ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور اس ٹارگٹ کے پیچھے جانا ہے تو لہذا آپ ملازمت کر رہے ہیں اور کہ کہتے ہیں اپنا فیملی کے ساتھ ہیں تھوڑا سا مشکل ہو کا کام لیکن it's the same thing that's number one number two اگر آپ جب ہے تو آپ کے پاس میں نے جو ابھی ٹائم لائن دکھائی تھی اس ٹائم لائن کے اندر میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں اس ٹائم لائن کے اندر چالیس گھنٹے سٹیڈیز کی تھے اور 20 گھنٹے پارٹ ٹائم ورک کے تو ورک کے کتنے گھنٹے ہو گئی ہے ساٹھ سکسٹی آورز ہو گئے نا ورک کے تو اب یہ سکسٹی آورز آپ ورک کر رہے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں باقی چیزوں کے اندر آپ کیا فلیکسیبیلیٹی ہے نہ دیکھیں ٹک ٹاک ویڈیوز نہ ٹائم پاس کریں فرینڈز کے ساتھ بچوں کو دیں ٹائم ٹھیک ہے نا تو آپ کر سکتے یہ تھوڑی سی محنت زیادہ ہوگی یقینی طور پر مشکل ہے لیکن ناممکن بات نہیں میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو ایک فل ٹائم ایسی جاب کرتا ہے جو اس کو بارا بارا گھنٹے کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ میرے سیشن کے اندر آتا تھا کہ میں اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کروں اس کے لیے میں لرننگ کروں کہ میں سمجھوں کہ میں اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کروں ایک کوشن یہ کہ جیسے میں ابھی ٹیسنگ لائن میں ہوں اور ٹیسنگ کرتا ہوں تو میرا ٹیسنگ لائن میں اس لئے بھی آئے کہ ایک تو مجھے شوق کی تھا اور دوسرا مجھے آگے پڑھنا تھا تو الحمدلللہ میں نے یہاں سے ماجو سے ایم ایس کیا اکنومیل سیٹل ڈاؤن نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کیا کروں جوب کی طرف آؤں یا جوب کو سیٹل ڈاؤن کرنا سیٹل سیٹل دیکھیں یہ دیسیشن تو آپ ہی نہیں لے نی مین چیز یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اندر ایجو میں بہت کام ہے ایکچولی جو سیکٹر سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متاثر ہوگا اور جہاں سب سے زیادہ ویلیو بھی کریئٹ ہوگی وہ ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے تو ایک آپ کے لیے رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سٹڈی انٹیلیجنس کا ایجوکیشن پہ کیا ایمپیکٹ ہونے والا ہے کس طرح استعمال ہوگی اور اس سے پہلے کہ دوسرے لوگوں کو عام معلومات ہو اس سے پہلے آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو ان سکلز کو حاصل کر لیں تو آپ ایجوکیشن بہت آگے بڑھ سکتے پاکستان کی تو ضرورت نہیں کہ آپ پاکستان بھی کام کریں پاکستان سے باہر بھی جا سکتے لیکن آپ پاکستان اگر آسکن پاکستان اور بھی وقت آئے گا بھی پاکستان کے لئے فکر نہ کریں اور یہ پوچھنا تھا کہ فریلانس کے حوالے سے ہم مگر کورس کرتے ہیں آن لائن جیسے دی جی سکلز والے کورس کر رہے ہیں تو یہ فیوریبل ہے یا ہمیں کوئی اور بھی کورس کرنا ملک ساب کورس کر رہے ہیں اور اور بھی کے ساتھ لوگ ہیں تو وہ ڈیفرن کورس کر رہے ہیں تو اس میں فریلانس ہے ویب بیزائن ہے وہ فری آن لائن بیڈیو دیکھیں ہر ایک سیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے اگر آپ آن لائن سیکھ سیکھ سکتے تو آپ بلکل کر رہے ہیں فری میں مل رہی ہے لیکن میں ابھی آپ کے سامنے ایک ایسی بات سناؤں گا کہ یہ خالی کورسز کرنے سے کچھ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے لوگ کورسز کر لیتے ہیں پھر کچھ نہیں ہوتا دیکھتے نا بہت سارے لوگ میں نے یہ بھی کورس کیا ہوا ہوا کچھ نہیں بہت سارے لوگ کورسز کر لیتے ہیں کروا بھی دیتے ہیں لیکن وہ ابھی تب اس سے ارننگ نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ابھی ایک سیکرٹ شیئر کروں گا یہ دو تین سلائیڈ ہیں یہ ختم ہو جائیں تو ایک ایسا سیکرٹ ہے آپ سیکرٹ 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 اپنے کریئر کا اور یہ چیزیں آپ لکھ لیں اب یہاں سے اگلا سٹیپ لینے کے لیے آپ کے پاس دو چوئس ہیں آپ کو میں نے رستہ بتا دیا اب اس رستے پر چلنا آپ کا کام ہے لہذا آپ اپنا پلان بنا کے اپنی سکلز اس چیٹ باٹ کے پاس جا کے یہی انفرمیشن جو ابھی آپ نے ساری اپنی بنائی ہے وہ اس چیٹ باٹ کو دے کے اس کے سوالوں کے جواب دے کے آپ اس سے بھی پوچھ سکتے کہ مجھے کونسی سکلز چاہیئے اس رول کے لیے مجھے یہ جواب کرنی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اپ ایک ائرلائن کے اندر انجینئر کام کرنا ہے جو ہنگر کے اندر جہازوں پر کام کرتا ہے اس کے لیے مجھے کیا سکلز چاہیئے ہوں گی وہ بتا دے گا یہ چاہیئے دیکھ لیں اس میں سے کیا آتا کیا نہیں جو نہیں آتا وہ ان کے کیریئر میں آگے جانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مین اوبجیکٹیو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیریئر کے جو پاتھ ہو ان کو پچاس زار ڈالر پر یر انکم کے اوپر منیمم لے کے جائیں اور ہم صرف باہر کی جاب اور اسی لیول کی دیکھ رہے ہیں ہم اور کسی پاکستانی جاب کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کریں چاہے ریموٹ جاب کریں چاہے دوسرے کنٹری چلے جائیں جس طرح بھی ہو فری لینسنگ کریں لیکن اس لیول پہ کریں جہاں پہ وہ پجاز ڈالر بنا سکیں میں آپ ایک بات بتا دوں ٹوئنٹی گھنٹے کام کریں تو کونسی بڑی بات ہے بھائی وہ بھی تو ہماری جیسے حال میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا سو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اندر ارننگ کے چار لیول ہیں سکس کے پہلے بلکل بیسک ارننگ شروع کرنا پھر نیکس لیول پہ جانا پھر چار لیول ہیں تو آپ اس پروگرام میں آئیں گے تو ان چار لیول سے گزریں گے اور ون لیول اٹ ٹائم سٹی بائی سٹی پیسے دیکھے کریں بہت لیول دوس سٹی بائی سٹی سٹی بائی بائی سٹی کیا ہو کیونکہ جو لوگ زیادہ عرصے ایک کام میں لگ چکے میں ان کے لیے مشکل ہوتا چیزوں کا جیسے ابھی ہم سے سوال پوچھا بھی تھا کسی نے مجھ سے اس بارے میں تو لیکن اس پروگرام کے اندر انرولمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سٹیج کے پر اوکی ایس ایس گول جی بولیں جی ہلو ہلو سلام علیکم سلام جی بہت سلام سلام یہ ساری سکلز ہونے کے باوجود اگر ہم لوگ اپنا گول وغیرہ سب فکس کر لیں اور یہ سب رائیڈ ڈاؤن کر لیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے تو پھر پی اس کے باوجود جو ہے نا جوب کے لیے جو اپلائے کرنے کی جو ریشو ہے وہ اس حساب سے جوب کے لیے کم ہے اگر ہم ماسٹرز کے لیے جو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ان کے پاس بھی تو یہ سکلز ساری ہوتی ہیں تو وہ کیا دیکھیں جب انسان کو کسی گول تک پہنچنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جو بھی رستہ اس کو مناسب لگتا ہے فیزبل لگتا ہے وہ اسی رستے کے اوپر جاتا ہے اگر باہر جانے کے لیے سٹوڈنٹ ویزا لے کے جانا ہے تو اس میں بھی تو کچھ برائی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے وہاں جا کے کریں گے کیا اگر آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے جرمنی میں آپ نے جا کے ایڈمیشن لے لیا ایک یونیورسٹی کے اندر ایک دھیلے کا آپ کو پتہ نہیں ہے اب وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے آسانی ہوگی مشکل ہوگی تو لہٰذا آپ اس چیز کو نہ دیکھئے کہ آپ کس رستے سے اس جگہ پہ پہنچیں گے یقیناً رستہ صحیح ہونا چاہیے میں غلط رستے کی تو بلکل حمایت نہیں کرتا صحیح رستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنے گول تک پہنچیں باقی باتیں یہ میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ لوگ سرٹیفیکٹ لے لے کے بھی کیوں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ آپ کی سمجھ میں اگر آ گیا تو مجھے امید یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی نہ میرے کسی سیشن کی آپ کو ضرورت ہے نہ کسی اور کے سیشن کی ضرورت ہے اوکے اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ انہیز اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ میں یہ کروں کہ میں وہ کروں آج ایک کام کیا کل دوسرا شروع کر دیا پرسن تیسرا شروع کر دیا کوئی ڈیڈیکیشن نہیں ہے کوئی بات نہیں یار آج دوستوں کے ساتھ ٹائم لگا لیتے ہیں کل دیکھ لیں گے اگر اس طرح کرنا ہے تو آپ کہیں پہ بھی نہیں پہنچیں گے یہ میں آپ کو ویسی بتا لیتا ہوں سو لہذا یہ چیزیں آپ دیکھ لیں پڑھ لیں کہ یہ is this what you're ready to do اگر you're ready to do that تو پچاس دار کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے گول ٹھیک ہے ہمارے پروگرام کے اندر ہم آپ کو structure career development دیں گے آپ کو job market readiness کے حوالے سے جو چیزیں چاہیے وہ بتائیں گے آپ کو flexible learning path دیں گے آپ کی کوفری learning resources دیں گے جو مل سکتی ہیں mentorship اور support available ہوگی international certification ہم ایک بہت بڑے ادارے سے بہت low cost کے اوپر ہم لے کر آئے international certification وہ آپ کو available ہوگی internship opportunities hundreds of tech companies in Pakistan میں اتنی tech companies کو جانتا ہوں ان میں سے ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں hire کرنے کے لیے آپ لوگ گھوم رہے ہیں کہ ہمیں job مل جائے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں آپ کو بتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ یہ چیزیں نہیں آتی ان کو جو چیزیں ان کو چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح international internship opportunities بھی ہم line up کر رہے ہیں اور international market access بھی کہ آپ لوگ باہر جا سکیں باہر کی jobs apply کر سکیں ٹھیک ہے نا اور باہر کے لوگوں کے ساتھ interact کر سکیں ظاہر ہے ایسے تو نہیں کوئی چلا جاتا نا اگر آپ نے انیسی میں admission لینا ہے masters کے اندر تو masters میں admission لینا امریکہ میں آسان تو نہیں ہے آپ کو اچھا خاصہ لکھ کے proper بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اتنا easy کام نہیں ہے وہ جیسے لگتا ہے کہ جی میں جی master میں داخلہ بس ایسی مل جائے گا ایسے نہیں ملتا ٹھیک ہے اس سارے پروگرام کی فیس پچاسدہ ڈالر ہیں کون دے گا آپ میں سے کوئی نہیں دے گا اچھا اگر میں ایک کہوں کہ یہ فیس successful ہونے کے بعد دینی ہے تو آپ دیں گے successful ہو جائیں پھر اس کے بعد دیں پھر دے سکتے ہیں پھر دے سکتے ہیں سب successful ہونے کے بعد تو دے سکتے ہیں نا یاد یا وہ بھی نہیں دیں گے ہونے کے بعد دے سکتے ہیں اچھا کوئی ہے جو کہے گے نہیں نہیں میں اگر successful بھی ہو گیا تب بھی نہیں دوں گا میں بھئی کون ہے ہاتھ اٹھا لیں اپنا میں دیکھوں ذرا جنہوں نے پہلے سے اٹھایا وہ گرا لیں اپنا ہاتھ لیکن جو ابھی کہہ رہے ہیں یار آپ کچھ بھی کر لیں حسن صاحب ہم تو پیسے تو ضرور کمائیں گے لیکن دیں گے نہیں آپ کو کچھ بھی دو لوگ ہیں ٹھیک ہے شویب اکبر اور حسنین علی آپ لوگ کچھ بھی نہیں دیں گے فیس ہیں سارٹنگ میں تو نہیں دیں گے لیکن جب successful ہو جائیں گے پھر دے دیں گے وہی تو کہہ رہا ہوں نا successful ہونے کے بعد تو دیں گے نا یار اتنا تو کہیں نا یار حسن صاحب آپ اتنی محنت کریں گے ہمارے ساتھ ٹائم لگائیں گے سارا کام کریں گے پھر بھی پجاززار ڈالر نہیں دیں گے نہیں دیں گے سر پھر اچھا چلے ٹھیک ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے مجھے نہیں آپ کے پجاززار ڈالر چاہیے یہ تو میں نے ایسی مزاق میں لکھا تھا ہماری جو فیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری فیس سکسس کے بعد ہی دی جائے گی سکسس پہلے نہیں دی جائے گی اور صرف سو ڈالر لیول ون کے اور دو سو ڈالر لیول ٹو کے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈونیشن کا وعدہ کرنا ہے لیول تھری اور لیول فور پہ کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے ایک مہینے کی انکم لیول تھری پہ اور لیول فور کے اوپر ون منت ارننگ لیول فور پہ پہ پہنچنے کے بعد ڈونیٹ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسے دے گا تو ہر سال ڈھائی پرسنٹ اپنی اینویل انکم کا آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے اوپر خرچ کریں گے تو دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پجاززار ڈالر دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے آپ اور زیادہ کمائیں میں آپ کو ایک ریزن دے رہا ہوں آج کہ آپ ایک ایسا اہد کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کرنے کے اندر آپ کی مدد کریں ٹھیک ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا حسن صاحب آپ اگر اللہ واسطی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیوں لے رہی ہیں پیسے نا سو ڈالر دو سو ڈالر تو میں نے کہا بھائی مسجد چلانے کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں مجھے تو مانگنا اچھا نہیں لگتا میں جا کے لوگوں سے مانگوں پیسے کے دے دو بھائی بچوں کو پڑھانا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے آپ کو بھی مانگنا اچھا نہیں لگتا ہوگا لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی کام ہو وہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے کریں کل حسن صاحب مر جائیں تو بھی کام چلتا رہے ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی کمیٹمنٹ میں مانگ رہے ہوں کہ بھی ٹھیک ہے جب آپ سکسیسفل ہو جائیں گے تو آپ یہ کریں گے اور اللہ واسطے کریں گے اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کو ویسے بھی فائدہ ہوگا لہذا میں مجھے اس میں کچھ لینا نہیں ہے یہ ایک پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنل نیٹورک بیلڈ کریں ایمپلائیرز کا فری لینسنگ کی پائپ لائنگ بیلڈ کریں لوکل ایمپلائیرز کا نیٹورک بیلڈ کریں جو آپ لوگوں کو جوب بھی دے سکے جب آپ اپنی کمیٹمنٹ کر کے نکلیں پورا جب آپ کو کہا جائے کہ یہ یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے ہم نے آپ کو ٹیسٹ کر لیا ہمیں پتہ پڑ گیا کہ آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں تو پھر تو ہماری ذمہ داری ہوگی نا کہ ہم آپ کو پھر کہیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں اب ہم آپ کو کہہ دیں اللہ آفیس تینکیو آپ نے تو کام کر دیا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ پیسے اس میں انویسٹ کرنا ضروری ہے لیکن آپ کو پہلے نہیں دینے وہ رسک میں لے رہا ہوں میری کمپنی لے رہی ہے لیکن بعد میں جب آپ سکسیسفل ہو جائیں تو یہ بہرحال ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے اس پروگرام کے اندر آپ کو USA بیس یونیورسٹی کریڈٹس بھی ملیں گے ڈسکاؤنٹس آن ٹریننگ پروائیڈڈ بائی آدھر تیس سے اوپر ٹریننگ انسٹیٹوٹ پاکستان کے ہمارے ساتھ کلابریشن میں ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو نمبر ون ایپ ٹیک اس کی تو ساری جتنی بھی لوکیشنزیں وہ ساری کی ساری کورسز جو آفر کر رہی ہیں اس کے اوپر کچھ نا کچھ ڈسکاؤنٹس آپ لوگوں کو انشاءاللہ اویلی بل ہوں گے انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر بھی میجر ڈسکاؤنٹ آلموست نائنٹی پرسنٹ آف دی فی ڈسکاؤنٹیڈ ہے تو فری لانسنگ اسسٹنس USA کمپنی فارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں اپنا ہم آپ کو کنیک کر کے دیں گے ظاہر ہے ان چیزوں پر پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ USA کمپنی فارمیشن پر جائیں گے تو آپ کے کچھ نہ کچھ پیسے تو خرچ ہوں گے لیکن کسے کرائیں کیسے کرائیں کیا ہوگا you can have all that sorted out and in a low cost انٹرنشپ پلیسمنٹس ہیں جوب پلیسمنٹس ہیں بزنس کے لیے انویسمنٹ ہے جو چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں اس پرگرام کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ شامل ہوں گی آپ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ پرگرام کی جو بینیفٹس ہیں یہ پورا ایک نیٹورک ہے لوگوں کا کمپنیز کا جو مل کے ان کو آفر کرے گا جو چاہتے ہیں کہ اچھے بچے بن کے نکلیں تیار ہو کے اچھے لوگ نکلیں ہمارے پاس جن کو وہ لوگ ایمپلائی کر سکیں بھائی کون ہے بندہ میں نہیں جانتا ایک بزنس اونر کو میں خود بزنس اونر ہوں میں ایک بزنس اونر کو نہیں جانتا جو مجھے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اچھا بندہ نہیں چاہیے لوگ آجز ہیں یہ سفارشوں کے اوپر رکھ کے فلاں کا فون آ گیا تو فلاں کا فون آ گیا بزنس تباہ ہو رہے ہیں اور بزنس اونر کو پتہ ہے وہ کہتا ہے مجھے ایسے بچے چاہیے ہیں کام آتا ہوں ایسے بچے نہیں چاہیے ہیں ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں گھر میں سب بھی ملازمت دے دی میں کچھ بھی کر لوں گا اس سے کسی کو نہیں ملازمت ملتی اور ملتی ہے تو وہ پھر ویسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا پروسس انیشل ریجسٹریشن آپ آلیڈی کر چکے ہیں ایک انیشل انٹرڈکشن پروگرام کا آلیڈی آپ کا ہو گیا آپ لوگ فارمل اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں جو ہمارا ایک اپلیکیشن کا پروسس ہے اس میں ہم دیکھ کے آپ کو ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے چھ ہزار روپے سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے جمع کروانے ہیں یہ آپ کی کمیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے اسائنگمنٹس کو کریں گے اگر آپ نے پیسے نہیں جمع کرائے تو پروگرام میں نہیں آسکتے کیونکہ ہم پاکستان میں کسی بھی پروگرام میں آنے کے لیے لوگ ہر چیز کہنے کو تیار ہیں اور اگر آپ چھ ہزار روپے بھی نہیں دے سکتے تو پہلے کوئی پارٹ ٹائم جاؤ پکڑیں تاکہ آپ چھ ہزار روپے دینے کے قابل ہو جائیں یہ ہر مہینے نہیں ہیں صرف ایک دفعہ کا سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہے اور یہ ریفنڈیبل ہے تو لہٰذا آپ اتنا پریشان نہیں ہو اور اگر آپ چھ ہزار روپے نہیں دے سکتے تو تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کوئی کام کر کہ چھ ہزار روپے کمائے اس کے بعد ایک پرسنیلیٹی ٹیسٹ ہوگا تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا دماغ کیسا ہے آپ کیسے سوچتے ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ کا ایک کیریئر پلان بنے گا اس میں آپ کو تین آپشنز دیے جائیں گے کہ آپ تین جابز میں سے کسی ایک کو پک کریں پھر وہ آپ جب جاب پک کر لیں گے اس کی بیس کے اوپر آپ کی اسکلز کون کون سی چاہیے وہ بتائی جائیں گی کہ بھئی اس جاب پہ اس کیریئر کے اس لیول پہ پہنچنے کے لیتے میں یہ یہ اسکلز چاہیے ہیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس کو ڈسکس کر کے آپ کی رضا مندی کے ساتھ آپ کا ایک کیریئر پلان بنائیں گے اس کے بعد آپ نے وہ چیزیں فالو کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو جو اسکلز ہیں وہ اسی سٹرکچر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آج آپ ایک چیز سیکھ رہے ہیں کل دوسری سیکھیں گے پرسنوں تیسی سیکھیں گے اور پھر تائم آپ جس سے آپ اپنے نیکس لیول کے پر پہنچیں یہ ایک لیول ایک اٹھا ٹائم ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لیول ایک دن میں پھلانگ لیں گے آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ اس کا کہتے ہیں اپنا کیو آر کوڈ بھی ہے لنک بھی ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میری پریزنٹیشن ختم ہوگی ہے اب ہم باتچیت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کیا سوال آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہاں جی